بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر معین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بحث میں ہم روابط احکام کی پانچویں قسم کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ خود متعلق وجوب کس نویت کا ہوتا ہے تو متعلق وجوب یعنی جس چیز کے ساتھ واجب نے تعلق پکڑا ہے تو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایسے واجبات ہوتے ہیں جو بسیط ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی اجزاء نہیں ہوتے اور کچھ ایسے واجبات ہیں جن کے اندر اجزاء ہوتے ہیں یہ تقسیم بندی بھی ہے اور اس کے بعد پھر اصل تقسیم بندی جو اصل بحث سے مربوط ہے وہ ہے کہ جن واجبات کے اجزاء ہوتے ہیں جیسے نماز ہے نماز کے مختلف اجزاء ہیں نیت ہے تکبیر ہے رکوع سجود وغیرہ تو ان کے اندر دو قسم کے وجوب پائے جاتے ہیں ایک وجوب استقلالی اور دوسرے وجوب زمنی تو آج ان دو وجوب کی وضاحت کریں گے مثالیں دیں گے اور واجبات مرکب اور واجبات غیر مرکب کی بھی وضاحت کریں گے مثالوں کی روشنی میں تو چلتے ہیں سبق کی جانب سب سے پہلے قرارات مطن کرتے ہیں العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد قد يتعلق الوجوب بشیء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة وقد يتعلق بعملية تتألف من اجزاء وتشتمل على افعال متعددة من قبيل لوجوب الصلاة فان الصلاة عملية تتألف من اجزاء وتشتمل على افعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما الى ذلك وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مرکبة من تلك الاجزاء واجبة ويصبح كل جزء واجبا ايضا ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني لان الوجوب انما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الاجزاء فوجوب الجزء ليس حکما مستقلا بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبت یہ تو عبارت تھی جو قرآت ہو چکی اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب تلازم کی بحث میں جو آخری بحث ہے وہ ہے خود ایک واجب کے اندر اجزاء کی بحث کہ اجزاء کے اندر تلازم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو تقسیم ہے نا وہ خود واجبات کی ہے کہ واجب امور جو شریعت نے واجب قرار دیئے ہیں ان کے اندر جو متعلق ہوتے ہیں متعلق وجوب وہ دو طرح کے ہیں پس متعلق کے اعتبار سے دو طرح کے واجبات ہیں کچھ واجبات بسیط ہیں سادہ ہیں پیچیدہ نہیں ہیں کچھ مرکب ہیں پیچیدہ ہیں یعنی کچھ افعال کا مجموعہ ہے تو آئیے مثال کی روشنی میں ان دونوں کو سمجھتے ہیں پھر جائیں گے اپنی اصل بحث کی طرف مثالیں دیکھئے کہ واجب سجدہ جب آیت آتی ہے ایسی آیات کے جن میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک ہی فیل انجام دینا ہے یعنی سر رکھنا ہے سجدے میں ذکر پڑھنا ہے اور سر اٹھا لینا ہے تو یہ ایک فیل ہے یعنی واجب سجدہ کو انجام دینا یہ ایک فیل ہے لیکن یہ کوئی مرکب نہیں ہے سادہ ہے بسیط آپ کہلیں سادہ ہے بسیط سے مراد یہاں پہ سادہ ہونا ہے یعنی لغوی معنی مراد ہے یہاں پہ اچھا دوسرا آپ واجب دیکھیں حج حج کے لیے آپ کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں یعنی حج نام ہے چند افعال کے مجموعے کا جس میں احرام باندھنا ہے جس میں آپ نے کچھ چیزیں ترک کرنی ہوتی ہیں شکار نہیں کرنا اسی طرح مثلا قربانی کرنی ہے قربانی کرنی ہے تواف کرنا ہے اسی طرح جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لیے حلق رأس ہے یعنی سر کو ان کے بال منوانے ہیں وغیرہ وغیرہ تو حج ایک فیل کا نام نہیں ہے چند ایک افعال ہیں جن سے مرکب ہو کہ حج کیا ہوتا ہے تشکیل پاتا ہے اسی طرح نماز ہے نماز کے اندر بھی ایک فیل نہیں ہے نماز میں نیت ہے اسی طرح تکبیرت الہرام ہے رکوع ہے رکوع ہے سجود ہے قیام ہے قیام رکوع سے پہلے لکھنا چاہئے تھا اسی طرح سجود ہے تشہد ہے وغیرہ وغیرہ تو بہت سے افعال کے مجموعے کا نام ہے نماز ایک فیل نہیں ہے ان افعال کے مجموعے کا نام ہے نماز اب ایک اور مثال کی طرف آئیں روزہ روزہ ایک فیل ہے یا نہیں ہے روزہ چند ایک افعال کا مجموعہ ہے کتنے افعال آپ انجام دیتے ہیں روزہ میں روزہ ایک ہی فیل ہے وہ ہے ترک امساک ترک تو خود منفی ہو جائے گا امساک چونکہ یہ اس کے اندر قصد ہے امساک کے اندر کیا ہے قصد ہے یعنی آپ ایک نیت کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک ان افعال کو انجام نہیں دینا جو شریعت نے منع کیا تو روزہ ایک فیل ہے اور اس کے اندر بساطت پائی جاتی ہے یہ مرقب نہیں ہے تو پس ہمارے پاس دو قسم کے واجبات ہیں اب جلتے ہیں انہی انہی مثالوں کی روشنی میں اب ہم تعریف کریں گے اب ان مثالوں کی روشنی میں ہم دو قسم کے واجبات کی طرف کی تعریف کر سکتے ہیں کہ متعلق کے اعتبار سے مرے پاس دو قسم کے واجبات ہیں پہلے وہ ہیں جو بسیط ہیں فعل واحد ہیں جہاں متعلق وجوب ایک ہی فعل ہے جیسے سجدہ واجب سجدہ ایک ہی ہے آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے ذکر پڑھنا ہے اور سر اٹھا لینا ہے یہی ہے کہ سجدہ ہوگی یہ مثلا روزہ ہے آپ نے ایک قصد کرنا ہے نیت کرنی ہے کہ نیت امساق کے ساتھ کیا کرنا ہے امساق کرنا ہے نیت امساق کرنی ہے اور پھر امساق کر لینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو تو کرنے کے لئے آپ کے پاس روزے کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے اسی نیت کے اور ارادے کے جو آپ کے پاس موجود ہیں تو پس یہ فعل بسیط ہے دوسرے کیا ہیں فعل مرکب ہیں جو افعال کا مجموعہ ہے یعنی ایک صلات جو کہ مرکب ہے چاند ایک افعال سے اس کے اندر چاند ایک افعال پائے جاتے ہیں مثلا اس کے اندر نیت ہے رکوع ہے سجدہ ہے تشہد ہے پس متعلق وجوب یہاں پہ کیا ہے افعال کا مجموعہ ہے ہماری بحث یہاں پہ ہے جہاں پہ کہنا کہ داخل الفعل الواحد خود ایک ہی فعل کے اندر جو علاقات کی بحث ہے وہ ان واجبات مرکبہ میں ہے تو مرکب واجبات میں جو بحث ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے در حقیقت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی آج ہم آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اگلے اسباق میں اسی کو اسی کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے وہ در حقیقت یوں ہے کہ ایسے واجبات میں دو قسم کے وجوب موجود ہوتے ہیں ایک وجوب ہوتا ہے جو خود فعل سے مربوط ہوتا ہے جو مرکب ہے یعنی انوان سے مربوط ہوتا ہے جو مرکب ہے جیسے اتم الحج اتم الحج والعمرہ تللہ مثلا تو حج اور عمرہ کیا ہیں افعال مرکب ہیں اب یہاں پہ جو وجوب ہے وہ اس کا تعلق کس سے ہے خود مرکب سے ہے اور اس انوان سے ہے کہ جو اس واجب کے اندر آیا ہے تو پس یہ ہو گیا وجوب وجوب استقلالی یعنی خود وہ فعل متعلق وجوب قرار پایا ہے یعنی انوان خود وہ انوان بنا ہے کس کا وجوب کا انوان مستقل شریعت نے خود اس کے اوپر توجہ دی ہے اور اس کو ایک انوان دیا ہے کہ یہ تم واجب ہو نماز کے بارے میں یہی ہے نماز کو انوان نے وجوب دیا اسی طرح جتنے بھی واجبات ہیں شریعت میں جن کے اوپر عمر آیا ہے روزہ یہ وجوب استقلالی ہیں لیکن لیکن فیلحال ہماری بحث چونکہ مرقب واجبات میں ہے ان کو شامل نہیں ہے اگرچہ وہ بھی سارے وجوب استقلالی اپنی جگہ رکھتے ہیں لیکن ہماری جو اصل بحث وہ یہاں پہ ہے کہ وجوب استقلالی تو خود مرقب کے لئے ہے کل مرقب کے لئے اب اسی کے زمن میں خود اس مرقب کے جو اجزاء ہیں ہر ایک جز کے اوپر بھی وجوب آجاتا ہے جب نماز واجب ہوتی ہے تو نماز کے واجب ہونے کے بعد نماز کے سارے اجزاء واجب ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر نیت کرنا واجب ہو جاتا ہے آپ کے اوپر تکبیر کہنا واجب ہو جاتا ہے آپ کے اوپر قیام واجب ہو جاتا ہے آپ کے ممکن ہے ان میں سے کوئی اور کوئی بھی حکم ڈیریکٹلی کیا ہو خود کیا ہو اس کا حصہ نہ بنے ڈیریکٹلی اس کا حصہ نہ بنے تشہد واجب سجود واجب نیت واجب تکبیر واجب لیکن اصل وجوب کس کا ہے جو استقلالن ہے وہ نماز کا ہے یہ واجبات کہاں سے آئے یہ زمنی ہے یعنی زمن میں ہے جب ایک مرقب واجب ہوتا ہے تو اس کے زمن میں جتنی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں جیسے مثلا آپ نے دعوت کی اور آہلیہ محترمہ نے کہا کہ بھائی گھر میں مرچے نہیں ہے مرچے نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے مرچے لائیں نمک نہیں ہے نمک بھی لائیں گرم مثالہ نہیں ہے مثالہ بھی لائیں تو بہت سے چیزیں ہیں جو گھر میں نہیں پڑی وہ ساری لانی پڑیں گی کیوں اس لیے کہ بھائی دعوت تو ایک ہے بریانی ایک ہی پکنی ہے سالن وغیرہ ایک ہی چیز ہے جو بننی ہے لیکن وہ سالن یا بریانی کیا ہے مرقب ہے بریانی مرقب ہے اس کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی وہ ساری کی ساری ضروری ہو جاتی ہیں یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک جو جب مرقب کے اوپر وجوب آتا ہے تو یہ جو وجوب ہے اس کے اندر کچھ زمنی اجزاء ہیں ان اجزاء کے اندر بھی کیا آجاتا ہے وجوب آجاتا ہے لہٰذا ایک مرقب واجب ہے اس کا وجوب استقلالی ہے اور مرقب کے تمام اجزاء کے اندر جو وجوب سرائت کرتا ہے یہ وجوب وجوب زمنی ہے انشاءاللہ اس کا تسلسل آئندہ مباحث میں چلتے ہیں وضاحت باطن کی جانبی العلاقات القائمت فی داخل الحکم الواحد علاقات کی پانچویں قسم وہ علاقات اور روابط ہیں جو حکم واحد کے اندر ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ابھی چل کر اس کی وضاحت ہو جائے گی فرماتے ہیں قد يتعلق الوجوب بشیئن واحد کبھی کبھار وجوب کا تعلق ایک چیز سے ودوتا ہے یعنی ایک بسیط چیز ہے جیسے قد يتعلق الوجوب بشیئن واحد جیسے سجدہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو آیے سجدہ کو سنتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے ایک سجدہ کریں تو یہ ایک شیئے واحد ہے وقد يتعلق بعملیت تتعلف من اجزاء وتشتملوا على افعال متعددت کبھی کبھار وجوب کا تعلق ایک عملیات سے ہوتا ہے ایک پروسس سے ہوتا ہے ایک ایسے فعل سے ہوتا ہے کہ جو متعلف ہے جو مرکب ہے اجزاء سے جو تعلیف یافتہ ہے ترکیب یافتہ ہے چند ایک اجزاء پر مشتمل ہے چند ایک افعال پر مشتمل ہے على افعال متعددہ متعدد افعال پر مشتمل ہے من قبیل وجوب الصلاة جیسے نماز ہے نماز کا وجوب فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَمَلِيَّةٌ تَتَأَلَّفُ مِنْ أَجْزَاءٍ وَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ أَفْعَالٍ عَدِيدَتٍ کہتے ہیں نماز ایک ایسا عمل ہے جو اجزاء سے مرکب ہے اور افعال عدیدہ پر مشتمل ہے جیسے قراءت قراءت حمد سورہ اسی طرح سجود سجدہ کرنا رکوع کرنا قیام کھڑے ہونا تشہد تشہد پڑھنا شہادتیں وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ اور اس جیسے دیگر واجبات تو پس نماز کیا ہے ایک مرکب ہے ایک مجموعہ ہے افچاند ایک افعال کا فرماتے ہیں وَفِحَادِ حَالَتِ اب اسی بحث میں دوسری حالت میں جہاں افعال کا مجموعہ ہے ایک واجب تَسْبَحُ الْعَمَلِيَّةُ بِوَسْفِهَا مُرَكَّبَتًا مِنْ تِلْكَ الْعَجْزَائِ وَاجِبَتًا کہتے ہیں یہ عملیات ایک مرکب ہونے کے ناتے مرکب از اجزاء ہونے کے ناتے واجب ہو جاتے ہیں مثلا نماز ایک مرکب ہونے کے ناتے نماز کیا ہے واجب ہے اسی طرح حج ہے وَيَسْبَحُ كُلُّ جُزْ اِن وَاجِبًا اَيْضًا ہر ایک جز بھی کیا ہے واجب ہے پس اجزاء کا مجموعہ بھی واجب ہے جب اجزاء کا مجموعہ واجب ہو جاتا ہے تو ہر جز بھی واجب ہو جاتا ہے کہتے ہیں وَيُطْلَقُوا عَلَى وَجُوبِ الْمُرَكَّبِي اسمُ الْوَجُوبِ الْاستِقْلَالِيِّ کہتے ہیں مرکب کے جو وجوب ہے اس کے اوپر جو اطلاق ہوتا ہے جس نام کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہے واجبِ استقلالی مرکب واجبِ استقلالی ہے اس کا وجوب وجوبِ استقلالی ہے وَيُطْلَقُوا عَلَى وَجُوبِ کُلِّ جُزْ اِن فِيْهِ اسمُ الْوَجُوبِ ذِمْنِي اور ہر جز کے وجوب کے اوپر جو فی ہے جو اس مرکب کے اندر ہے اس مرکب کے اندر موجود ہر جز کے وجوب پر جس نام کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہے وجوبِ ذِمْنِي بس خودِ مرکب واجبِ استقلالی ہو جائے گا اور اس کے اجزاء واجباتِ ذِمْنِي ہو جائیں گے لِأَنَّ الْوَجُوبَ اِنَّمَا يَتْعَلَّقُ بِالْجُزْئِ بِوَصْفِهِ جُزْاً فِي ذِمْنِ الْمُرَكَّبِ کیونکہ وجوب کا تعلق جز کے ساتھ آیا ہے جز ہونے کے ناتے یعنی وجوبِ ذِمْنِي کی وضاحت کر رہے ہیں کہ زمنی کیوں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیونکہ وجوب کا تعلق واجباتِ ذِمْنِي میں جز کے ساتھ اس عنوان سے آیا ہے کیونکہ وہ مرقب کا جز ہے مرقب کا جز اگر نہ ہوتا تو اس کے اوپر کوئی عنوانیں مستقل نہیں آیا لَا بِصُورَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مُسْتَقِلْ نہیں ہے اس کا وجوب انسائرِ الْأَجْزَاءِ دیگر اجزاء سے مثلاً گرم مثالہ کھانا خود اس کا اندر کوئی موضوعیت نہیں پائی جاتی گرم مثالہ اس لئے ضروری ہوگا سالن کے اندر یا بریانی کے اندر کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس مرقب کو پس اس کا وجوب مرقب کے لئے ہے مرقب کے اندر اجزاء ہونے کی وجہ سے ہے خود مستقل طور پر اس کا کوئی وجوب نہیں آئے اس کے تو پھکے کسی نے نہیں مارنے اس کو تو کسی نے نہیں پھاکنا کسی مہمان کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے کہ لیجئے جی گرم مثالہ حاضر ہے آپ کے لئے تو گرم مثالہ تو نہیں کھائے گا وہ لہٰذا گرم مثالے کی جو ضرورت ہے وہ اس مرقب کے اندر ہے بریانی کے اندر اس کے مثالے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کا کوئی الگ سے مستقل وجوب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ نماز کے جو اجزاء ہیں ان کا مستقل طور پر کوئی وجوب نہیں ہے لا بے صورت مستقل اس کا کوئی مستقل وجوب نہیں ہے بلکہ زمن مرقب میں ہے فوجوب الجزئی لئیس حکماً مستقلاً پس جز کا وجوب مستقل حکم نہیں ہے بل ہوا جزء من الوجوب المتعلق بالعملیت المرقبہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجوب کا جزء ہے جس کا تعلق پایا ہے جس نے تعلق پکڑا ہے عملیات مرقبہ سے پس خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے وجوب ہیں ایک وجوب استقلالی ہے اور دوسرا وجوب زمنی ہے انشاءاللہ آگے چل کر مزید ان مباحث کو واضح کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے حکم واحد کے اندر تلازم کی بحث کا آغاز کیا اور سب سے پہلے متعلق واجب کے حوالے سے دو قسم کے واجبات کا ذکر کیا یعنی متعلق کے محور میں جو تقسیم بندی ہوتی ہے اس میں دو قسم کے واجبات سامنے آتے ہیں ایک ایسے واجبات ہیں کہ جن کا متعلق بسیط ہوتا ہے جن کا متعلق فعل واحد ہوتا ہے ایک ہی فعل ہوتا ہے دوسرے وہ واجبات ہیں جن کا متعلق افعال کا مجموعہ اور مرقب ہوتا ہے جو ایسے واجبات ہوتے ہیں کہ جن کا متعلق خود ایک افعال کا مجموعہ ہوتا ہے ایک پیکج ہوتا ہے تو ان کے اندر دو قسم کے وجوب پائے جاتے ہیں یعنی خود ایسے افعال دو قسم کے وجوب پر مشتمل ہوتے ہیں ایک وجوب جو استقلالی ہوتا ہے جو خود انوانِ اصلی پر آتا ہے جیسے نماز ہے نماز خود انوانِ اصلی ہے حج خود انوانِ اصلی ہے اسی کے اندر پھر ایک اور وجوب ہوتا ہے جو زمنن آتا ہے اور وہ ان کے اجزاء پر آتا ہے حج کے اندر مثلاً تواف ایک جز ہے قربانی ایک جز ہے سر کا منڈوانا ایک جز ہے یہ سارے کے سارے زمنی واجبات ہیں جو اسی مرقب کے اجزاء کا حصہ ہونے کے ناتے اس کے اوپر آتے ہیں تو انشاءاللہ اندہ مباحث میں وضاحت کریں گے کہ یہ جو زمنی واجبات ہیں ان کے اندر کیسا تلازم پائے جاتا ہے کیسا رابطہ پائے جاتا ہے اور اس کا جو فرق ہے واجبات استقلالی کے ساتھ یعنی خود مستقل انوان کا اور واجبات زمنیہ کا جو فرق ہے تلازم کے حوالے سے اس کو انشاءاللہ آئندہ اس اسباق میں اس کی وضاحت کریں گے مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لئے مفید واقع ہوا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا حامل ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ